ساؤل نے داؤد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اس کی صحیح طور سے حفاظت ہونی چاہیے چنانچہ اس نے اپنا پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اپنی بھاری زرہ بھی اسے پہنائی مگر جب داؤد نے اس کی بڑی تلوار بھی لگا لی تو اس کا ہلنا اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا اس نے پھولے ہوئے سانس سے کہا یہ سب چیزیں میرے لیے بے فائدہ ہیں میں نہ تو سپاہی ہوں نہ سپاہی کی طرح لڑ سکتا ہوں میں وہی ہتھیار استعمال کروں گا جن کا مجھے تجربہ ہے اور جن پر بھروسہ کرتا ہوں داؤد نیچے وادی کی طرف دوڑا گیا تو ساؤل بڑی پریشانی اور گبرہت سے اسے دیکھتا رہا جاتے جاتے داؤد نے اس نالے سے پانچ چکنے چکنے پتھر چن کر اپنے چرواہے کے دہلے میں ڈال لیے جو اس کے پاس تھا پھر اس نے اپنے فلاہن کا جائزہ لیا اور اپنی لاتھی لیے ہوئے اس دیوکامت فلسطی پہلوان کی طرف دوڑا ادھر جولیت دھار دھار کر اپنا چیلنج دے رہا تھا اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ روز کی طرح آج اسرائیلی سپاہی در کر بھاگ نہیں رہے بلکہ ایک آدمی اس کا مقابلہ کرنے کو آ رہا ہے اس نے دبلے پتلے داؤد کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کے پاس سوائے لاتھی کے کوئی ہتھیار نہیں تو اسے بہت غصہ آیا وہ کہنے لگا کیا میں کتہ ہوں جو تُو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے پھر وہ اپنے دیوتاؤں کے نام لے کر اس پر لانت کرنے لگا اور للکار کا کہنے لگا تُو میرے پاس آ اور میں تیری لاش ہوا کے پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا داؤد نے بڑی بہادری سے پکار کر اسے کہا تُو اپنے بڑے زور میں تلوار اور نیزہ لیے ہوئے مجھ سے لڑنے کو آتا ہے لیکن میں خدا کے نام سے آتا ہوں جس کی تُو نے تحقیر کی ہے وہ ہر پہلوان سے زیادہ زوراور ہے تُو نے اس پر لانت کی ہے مگر وہ مجھے فتح بکشے گا اور میں تجھے مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا اور فلسطیوں کے لشکر کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا تاکہ سب جان لیں کہ اسرائیل کا خدا ہی سچا اور حقیقی خدا ہے پھر داؤد جولیت کی طرف دوڑا اس نے تھیلے میں سے ایک پتھر لے کر فلاہن میں رکھا اور فلاہن کو بڑی مہارت سے اپنے سر کے گرد گھمایا اور فلسطی کے سر کا نشانہ لے کر چلایا پتھر خلاکت خیز رفتار سے ہوا کو چیٹا ہوا سیدھا فلسطی کے ماتے پر لگا اور اس کے سر کے اندر گھس گیا اور وہ چکرا کر زمین پر گر گیا وہ یوں بے حص اور حرکت پڑا تھا جیسے مرا ہوا کتہ داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اسی کی تلوار کھینس کر اس کا سر کاٹ ڈالا فلسطیوں نے دیکھا کہ ان کا زبردست پہلوان مارا گیا تو وہ نہایت خوفزدہ اور بدخواس ہو کر میدان جنگ سے بھاگے اسرائیلی سپاہیوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے شہروں کے پھاٹکوں تک انہیں مارتے گئے خدا نے داؤد کے وسیلہ سے انہیں بڑھی فتح اور رہائی بکشی موسیقی